موسیقی 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 اس کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو ڈیریکٹ بتائیں گے ہماری سپورٹنگ کنیکٹ ہو جائے گی کہ آپ کس طریقے سے فری لائف ٹائم میمبر بن سکتے ہیں ہمارے پریمیم کے اس کے علاوہ بیج نمبر 3 کی انرولمنٹ ہو رہی ہے جلدی سے فٹا فٹ اپنی ریجسٹریشن کروائیں وہاں پہ اور اس کے علاوہ سبٹمبر میں اس بیج کو سٹارٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ بیج نمبر جو 2 ہے وہ آلماسٹ اس کی چار چوتھی کلاس ہے آج کے دن اور گائز ایک موسٹ امپورٹنٹ جیس کے سنڈے والے دن ہم ایک ویبینار کر رہے ہیں جس میں ٹین پپس فارمولیو زون ٹریڈز کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے تو اس کو بھی اگر آپ پریمیم میمبر ہے تو اس کو لازمی سٹارٹ کریں اور اگر آپ میمبر نہیں ہیں تو پریمیم میمبر بنیں سب سے پہلے تاکہ آپ بھی اس میں شامل ہو سکے چلیں گائز سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ڈسکیشن کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ جیو پولیٹی کا ریپورٹ عمر بلو بہت سا ہمارے ایکسپرٹ فرنمنٹل ہیں ان کی ریپورٹ شامل کرتے اور پھر بیک آتے ہیں جی سر بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے ہم لازٹ ویک کے فرنمنٹل ڈیٹا کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم جیو پولیٹیکل حالات پر نظر دھڑائیں گے لازٹ ویک میں ایس اچ کوئی اتنا ہائی امپیک ڈیٹا نہیں تھا اور مارکیٹ نے کوئی زیادہ والیٹیلٹی یا اس میں مومنٹ نہیں دیکھی گئی لازٹ ویک منڈے کو ایک ہائی امپیک ڈیٹا تھا آئ کہ ہمیں پوزیٹیو دیکھنے کو ملا اور اس کے بعد ایک ڈیٹا تھرسٹی آٹھ اگست کو ویکلی انیمپلائیمنٹ کلیم کا ڈیٹا تھا جو کہ ایک پوزیٹیو ڈیٹا تھا تو اس والے سے لازٹ ویک میں اتنی جو والیٹیلٹی مارک میں نہیں تھی اور اس کے ساتھ جو منڈے کو ایک سیل آف آیا اس میں تھوڑی سی مارکیٹ میں والیٹیلٹی دیکھی گی لیکن اس کے بعد حالات جو ہیں وہ کسی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو گئے اچھا اب نیکسٹ ویک جو آنے والا ہے اس میں بہت ہی ایکشن سے بھرپور ہے اور اس میں ہائی امپیک ڈیٹا کافی زیادہ ہے جس میں پی پی آئی ہے کور پی پی آئی ہے سی پی آئی کا ڈیٹا ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور کور ریٹیل سیل کا ڈیٹا بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ جو ہے میشیگن کنزیومر سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گے جس سے ڈالر کی سٹرنٹھ یا ویکنس میں اضافہ ہو سکت ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں جیو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں لاسٹ ویک میں ہم نے دیکھا کہ آفٹر جو ہماس کے پولیٹیکل لیڈر تھے اسماعیل ہانیاں ان کا اسیسینیشن کے بعد ہماس نے اپنے نئے پولیٹیکل لیڈر یائیہ سنوار کو چنا اور اس کے ساتھ جو جنگی معاملات تھے وہ جنگ کے تون ہیں اور اس میں اگریشن ہی دیکھا گیا ایران جو ہے وہ اس نے اٹیک کیا یو ایس کی ائر بیس پر جو عراق میں ہے اور اسے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ایران اس وقت جو ہے اپنے پروکسیز کے ذریعے اسرائیل پر جو ہے وہ سٹرائکز کر رہا ہے لیکن جو اسرائیل ہے اس نے بھی جو ہے ہماس کے ٹکانوں پر حملہ کیا اور ہزبولہ کے ٹکانوں پر حملہ کیا اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو ریڈ سی میں جو ہے اس وقت ہوسی جو ہیں انہوں نے بلوکیج کی ہوئی ہے جو انٹرنیشنل روٹ ہے اس کو بلوک کیا ہوا ہے جس سے انٹرنیشنل ٹریڈ میں جو ہے کافی مشکلات ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو یوکرین اور رشیہ بار ہے اس میں اس ویک میں کافی زیادہ اگریشن دیکھا گیا یوکرین نے روس کے اندر ڈرون اٹیک کیا تین سو کلومیٹر جی ہاں ڈرون اٹیک کیا جس سے روس کے جو رہائشی علاقے تھے ان پر حملہ کیا جس سے حلاقتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور رشین پریزیڈنٹ ولادی میر پیوٹن نے جو ہے وہ دھمکی لگاتے ہوئے کہا کہ ہم جو یوکرینین پریزیڈنٹ ہیں اس کو نہیں چھوڑیں گے اس کو اسے ہم ضرور یہ بدلہ لیں گے اور دوسری طرف ہم دیکھیں ایک خطے میں نئی جو ڈیولمنٹ ہوئی ہے جی ہاں وہ آسٹریلیا کینڈا فلپائن اور یو ایس نے جو جوائنٹ اپنی ساؤ چائنہ سی میں ایک ڈرل کی ہے جس سے چائنیز آرمی میں کافی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے چائنہ کو اس پر بیان آیا کہ یہ خطے میں آمن کو سبتاز کرنے کی ایک کوشش ہے جس سے خطے میں تشویش اور کشیدگی میں اضافہ ہوا تو بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم بہت شکریہ عمر بھائی آپ نے بہت کافی انفرمیشن سے بھرپور ایک اپیسیوڈ اور ایک ریپورٹ شامل کی ہے تو چلیں گائز سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویک میری فیورٹ نیوز دو ہیں ایک این ایف پی اور سیکنڈ سی پی آئی جو اس ویک کے اندر میری فیورٹ ایک ڈیٹا ہے اور اگر ہم منڈے کی بات کرتے ہیں منڈے کو کوئی ڈیٹا نہیں ہے ٹیوز ڈے کو دیکھیں تو کور پی پی آئی کا ڈیٹا آنا ہے اس کے علاوہ وینس ڈے والے دن مارکٹ کافی زیادہ آہ وولٹائل ہو سکتی ہے چار بچ کے تیس منٹ پہ کور سی پی آئی کا ڈیٹا آئے گا منتلی اور ایلی کا ڈیٹا آنا ہے اس کے علاوہ تھرز ڈے والے دن کی بات کریں تو ایک ڈیٹا جو کامن ہے تھرز ڈے والے دن اور اس کے علاوہ کور ریٹیل سیلز کا ڈیٹا آئے گا اور ریٹیل سیلز کا ڈیٹا موسٹ امپورٹنٹ اس کے علاوہ جو منفیکچرنگ کا ڈیٹا آئے گا اور ہر فرائیڈے والے دن میڈیم امپیکٹ نیوز ہیں بلڈنگ پرمٹس کا اور کنزیومن سینٹیمنٹس کا چیک ہے تو گائز یہ ویک بڑا اگریسیو ہے جتنا پچھلا ویک فنڈیمنٹل کے لیے سے کمزور تھا اور یہ ویک اس سے زیادہ اگریسیو ہے تو اس ویک میں فنڈیمنٹلی مارکٹ کافی زیادہ موو کرسکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم سی او ٹی ریپورٹ کو شامل کرتے تو یہ سی او ٹی ریپورٹ جو کہ اپ ڈیٹ ہوئی ہے سکس اگست کو اور اس کا جو کورڈ ہے وہ زیرو زیرو ایٹ سکس نائن ون ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اوپن انٹریسٹ ریٹ جو گرا ہے چینج ہوا ہے تھرٹی تھوزن کے آس پاس اور اوپن انٹریسٹ ریٹ کی جو شرح شامل نے آئی ہے فور لیک ایٹی تھوزنڈ سکس فورٹی فائیو ہے اس میں کمرشل کی ایکٹیوٹیز آپ اگر دیکھیں تو سیون تھاوزنڈ جو ایکزٹ وہ شارٹ سے اور پندرہ ہزار لانگ سے نام کمرشل کو دیکھیں تو دس ہزار شارٹ سے اور چودہ ہزار لانگ سے تو یہ ایڈیشنز کسی کی نہیں ہوئی سب جو انا وہ سب سٹیکچن یا نکلے ہی ہیں تو یہ بھی مارکیٹ کو مارکیٹ جو بھی اب آگے ٹیکنیکلی اور فنڈامنٹلی موو کر سکتی ہے اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں جو فیڈ کا ریٹ ہے سپٹمبر کی اگر ہم چیک کریں تو ہنڈر پرسنٹ جو انا وہ ریٹ کٹ کی نیوز ابھی تک برقرار ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے کہ گولڈ کو ایک سپائک لگائیں اپ سائٹ کی طرف ٹھیک ہے چلیں سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فنڈ اپنا انالسس ہے تو اس لیے آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور یہ جو چارٹ ہے یہ اس کا سکرین چارٹ لے لیں اور اپنے پاس رکھ لیں اور یا پھر اپنا جو ٹریڈنگ ویوز کے اوپر جو انا اپنا پلات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے یہ ڈی ایکس بھائی کا ایچ فور چارٹ ہے آپ دیکھیں تو اس پورے ویک کے اندر یہ کوئی زیادہ اگریسیو موو اس نے نہیں دیا ایک دن یہ ڈاؤن سائٹ کی طرف سپیڈ سے گیا ہے لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا جو ٹرینڈ رہا ہے وہ بیرش ہی رہا ہے لیکن ہر بار مارکیٹ نے اس کو ریکوور بھی کیا ہے یہ بھی مائنڈ میں رکھیں ریکووری بھی کیا ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹرینڈ لائنڈ رہا کی ہے جو کہ جو کہ ایچ فور کے اوپر سپورٹ ریڈ لائن ہے مارکیٹ نے ایک بار یہاں ٹیسٹ کیا ٹھیک ہے اور اگین اپ سائٹ کی طرف چلی گئی فرائیڈ والے دن کی موو اب ہوگا کیا آگے پریڈکشن موسٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ ایریا سارا ایک سپورٹ ایریا جس جگہ مارکیٹ کھڑی ہوئی ہے اور ایک بار پھر مارکیٹ ہو سکتا ہے ون زیرو ٹو پائن نائن کو ٹچ کرے پھر اگین ون زیرو ٹو پائن پہ آئے پھر جو اپ سائٹ کے طرف جا گئی تو پھر اس کو بریک کرے گیا جو ڈاؤن سائٹ کے طرف بریک کر گئی یعنی کہ ایچ فور ایک بھی کہیں گے ون زیرو ٹو پائن 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 سے نیچے کلوز ہوئی تو مارکیٹ اس ڈیمانڈ کو ٹچ کرے گی جو میں کافی ٹائم سے بھول ہوں کہ ون او ون دیکھنے کو ملے گا اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیلی کی تو ڈیلی میں آپ دیکھیں تو ایک ڈاؤن ٹرینڈ ڈیسنڈنگ ٹرائنگل بن رہی ہے جس کا اگر فالز ہوا تو اس کا اگر آپ ری ٹیسٹ لیول دیکھیں تو ون زیرو ٹری اور ون زیرو ٹری پنٹ ٹری کے آس پاس مارکیٹ ابھی جا کے اگین ڈیمانڈ زون کی طرف جا سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم ویکلی کی بات کریں تو ویکلی میں ایک سمیٹرک ٹرائنگل دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اس کا بریک آٹ لگ رہا ہے کیونکہ یہ ویک جو ہے وہ ڈوجی ٹائپ ہے بٹ مارکیٹ ڈاؤن سائیڈ کی طرف کلوز ہوئی ہے تو یہ کلیر کے مارکیٹ پاسیبلیٹی ہے کہ مارکیٹ ون زیرو ون یا ہنڈرڈ کی طرف مارکیٹ ایک دفعہ پھر ویکلی لیول سے لگتی ہے کہ یہ کریش کرے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اب اگر ہم بات کرتے ہیں گولڈ کی تو گولڈ کے جیتنے بھی یعنی ایچ فور ہے ڈیلی ہے ویکلی ہے منتلی بڑی توجہ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کو آنے والے ویک میں زبردست قسم کا پروفٹ ہو سکے گائز اگر تھوڑا سا میں زوم آؤٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ ایک چیز توجہ کریں کہ یہ سپورٹ لائن جو کہ میں نے ڈرا کیا اس کو نام میں نے دیا ہے بگ سپورٹ اگزیکلی یہ بگ سپورٹ کا کام کر رہی ہے کیونکہ یہ چھبیس جون دوزر چوبیس سے مارکیٹ کو جو ہے نا وہ اپ سائٹ کے طرف موو کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں جب مارکیٹ آپ دیکھیں اگزیکلی تو اس وقت مارکیٹ بائیسو چرانوے سپے تھی اس کے بعد مارکیٹ اگین اس ٹرائنگل کو جو ہے نا وہ پچیس جولائی دوزر چوبیس کو مارکیٹ آئی اور اگین مارکیٹ نے اپ سائٹ کی طرف سپورٹ کیا اور اس کے بعد پانچ اگست کو اگین مارکیٹ اس کے اوپر جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو آٹھ اگست کو پھر مارکیٹ اس طرح کو ٹنچ کرنے کے بعد پھر اپ سائٹ کی طرف موو کیا ہے چھیک ہے جی تو یہ تو تھا پریویز کے کیا ہوا آپ اگر گھور کریں تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا بڑا کر دیتے تاکہ آپ کو یہ چیز کلیر ہو سکے کہ آنے والے ٹائم میں مارکیٹ کیا کر سکتی ہے یہاں پہ مارکیٹ نے ریجیکشن دی یہاں پہ ریجیکشن دی تو سپورٹ ڈاؤن سائٹ کی طرف بننے کے بعد یہ سٹرانگ ریزسٹنس کا نام میں نے اس کو دیا جبکہ اس کو میں نے سٹرانگ سپورٹ کا نام میں نے دیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو تو ہوگا کیا آگے کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مارکیٹ کا بریک آف سٹیکچر ہے جبکہ چینج آف کریکٹر مارکیٹ کر چکی ہے اس ٹائم یعنی اپ سائٹ کے طرف ابھی جائے گی یہ جو فال ہوا تھا فرائیڈے والے دن مارکیٹ یہاں سے ڈراپ ہوئی اور سیدھی نیچے گئی پس منڈے والے دن تو مارکیٹ نے آستہ آستہ خود کو ریکاور کیا پھر سپورٹ لی اسی جگہ سے اور یہاں پہ چینج آف کریکٹر بنا دیا اور اپ سائٹ کی طرف ابھی مارکیٹ چوبی سو اکتیس کے اوپر رکی اب یہاں سے کیا ہوگا یہاں سے اگر مارکیٹ ری ٹیسٹ کرتی ہے تو یاد رکھئیے جو چینج آف کریکٹر باری ویلیو ہے یعنی چوبی سو سات کے آس پاس اس سے سپورٹ لے کے مارکیٹ اگین اپ سائٹ کی طرف موو کر سکتی ہے اگر آپ گوھر کریں تو ایک سٹرکچر کے اندر بھی ایک سٹرکچر دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ میں آپ کو اس سے سمجھاتا ہوں یہ دیکھو یہ ایک سٹرکچر بن سکتا ہے اور یہ ایک سٹرکچر بن سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک ارسنڈنگ چینل بن سکتا ہے ایک سٹرکچر کے اندر سٹرکچر کو تو یہاں پہ پل بیک کرنے کے بعد اگین پھر مارکیٹ جو ہے نا وہ چوبی سو باون تریپن کے آس پاس سے جو کہ جہاں پہ پریویز بریک آف سٹرکچر تھا وہ مارکیٹ کو ریزسٹ کرے گا اور پھر مارکیٹ ایک بار پھر آئے گی اور یہاں تک یعنی جہاں سے مارکیٹ نے اپ سائٹ موو لی ہے چوبی سو ستائیس پھر اپ سائٹ کی طرف جائے اور اگین مارکیٹ ٹو فور سکس فور کی ریزسٹنس لے اور پھر فال کر جائے پھر یاد رکھے گا اگر آپ نے پھر بائنگ کرنی ہوئی تو آپ چوبی سو چار کے آئے سے بائنگ کریں جو کہ اگین پاسیبیلٹی ہے کہ اس کو بریک کر کے ایک نیو ہائے بنائے ٹھیک ہے ڈیلی میں اور چیزیں کلیر ہو جانی ہے اب ذرا یہ ڈیلی کا چارٹ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھو تو مارکیٹ اپرل سے لے کے پھر میئی پھر اس کے بعد جولائی اور اگین آپ دیکھتے یہ ریزسٹ ریزسٹ کرتی رہی ہے جو کہ اپ سائٹ کی طرف بڑھتی گئی ریزسٹنس یہاں پہ ایک ڈیلی سٹرانگ سپورٹ دیکھنے کو مل رہی ہے مارکیٹ کی اب اگر یہاں پہ سچویشن دیکھیں تو میں نے لکھا کہ ایف گولڈ اپ ایڈ دا اوپنی مارکیٹ یعنی مارکیٹ جہاں پہ ہے یہاں سے اوپن ہوتے ہی مارکیٹ اگر اپ سائٹ کی طرف جاتی ہے تو پاسیبیلٹی ہے کہ مارکیٹ جو وہ اس ایریا سے ڈیلی ون جو کلوز لاس پریویز ہائی کلوز ہوا تھا اس سے نیچے اگر سے مارکیٹ ریجیکشنز کر دے یعنی چوبی سو ساٹھ یا اٹھاون کے ایریا سے واپس ریجیکٹ کر جائے اور پھر ایک یہ پاسیبیلٹی بن سکتی ہے دوسری اگر مارکیٹ یہاں سے اوپن ہوتے ہی ڈاؤن سائٹ موو کرنا شروع ہو جاتی ہے جس کی ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہیں کیونکہ چوبی سو چونتیس سے اٹھتیس کا ایریا جو ہے نا وہ سیلنگ میں کانسیڈریشنز ہیں تو یہاں پہ اگر ڈاؤن سائٹ کی طرف آتا ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہے ٹو فور زیرو سیون کا اور اگر ٹو فور سیون زیرو کی سپورٹ لے کے مارکیٹ اوپر آئے گی یا پھر میں آپ یوں کہوں گا کہ چوب تیس سو نوے کا بھی ہو سکتا ہے یہ ٹرینڈ لائن اس کی سپورٹ لے کے آئے گی تو پھر بائن کو آپ پریفر کر سکتے ہیں اوکی ہو گیا اب آپ کو ویکلی میں کچھ اور چیزیں دیکھنے کو ملے گی ویکلی میں بڑی انٹرسٹنگ اس وقت انالسس کی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کو کافی بینیفیٹ دیں گے آنے والے ٹائم میں تو سب سے پہلے میں آپ کو ویکلی کا بتاتا ہوں کہ سی پی ویکلی کا جو آنا وہ چوبی سو اکتیس ہے پریویس جو رینج تھی وہ مارکیٹ ڈاؤن گئی تھی تیس سو انٹر اور اپ گئی تھی چوبی سو ستتر لیکن اس دفعہ تھوڑی رینج کام رہی ہے لیکن مارکیٹ نے اچھا خاصا موو دی ہے تیس سو چونسٹھ پہ مارکیٹ اٹ کر کے واپس آئی اور اپ سائٹ کی طرف جو وہ چوبی سو ان انسٹھ یا ساٹھ کا ایریا ٹھیک ہے یہ رینج ہے مارکیٹ کی اوپنی اپ اینڈ ڈاؤن کی ٹھیک ہے ویکلی اب اگر آپ بات کرتا ہوں میں تو یہ ایک ریجیکشن ویک مارکیٹ نے لگائی اور اس کو کیا مارکیٹ اپنی روایت قائم رکھے گی یا پھر ایک بڑا ریپ دیکھنے کو ملے گا باہر کو تو میں آپ کو گوئیز بتاتا چلو جیسے کانفلیٹ کا تو کبھی اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے کیونکہ جن کے پیارے جاتے وہ جنگیں اتنی جلدی ختم نہیں کرتے تو یہ جنگ ایکسپینڈ ہوتی جائے گی مجھے جہاں تک لگتا ہے تو اس میں ایک بڑا فال ایکسپیکٹ ہو سکتا ہے گولڈ کا کیونکہ لوگوں کو جب مائنڈ بن جائے گا کہ بھائی بھائی ہی کرنا ہے تو پھر یہ سمارٹ منی والے ایک بڑا کریش لگوا سکتے ہیں اس کی زندہ اگزمپل لاسٹ میں آپ منڈے کو دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے مارکیٹ نے کریش کی ہے اب گائز میں آپ کو بتاتا چلوں بڑے گھور سے یہ چیز سمجھ نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں کہ مارکیٹ اس ٹائم کیا ہوا پریویئز مارکیٹ نے ایک بھولش انگلفنگ بنائی تھی یہ ویک جو مارکیٹ نے کلوز کیا ایک سٹرانگ ویک شیڈو چھوڑ کے مارکیٹ اپسٹ کی طرف گئی لیکن جو جو کینڈل کلوز بیریش ہوئی ہے بٹ یہ کینڈل جو ہے نا وہ آپ بائی سیگنل کو ہی انڈیکیٹ کر دی اب دیکھو یہ لاسٹ ویک کا لو ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی پرائز کون سی ہے جی اس کی پرائز ہے ٹو تھری سکس تھری اور یہ مارکیٹ کا لاسٹ ٹائم کا ہائی ہے یا سی پی آئی بھی ہے تو افکورس ان لیولز کو مارکیٹ بریک کر سکتی ہے ایک بات یاد رکھنے اگر ویکلی کلوزنگ ٹو فور فائیو نائن سے اوبر ہو گئے تو مارکیٹ ایک بار پھر ہو سکتا ہے پاسیبلیٹی ہے کہ ایک نیا ہائی لگانے میں کمیاب ہو یعنی کہ اس کی جو سٹارٹ ہوگا وہ پچی سو ایک سے لے کے پچی سو بیس کے ایریا تک جا سکتی ہے مارکیٹ اور وہاں سے اگر ریجیکشنز کر کے بائی کی چھوٹی چھوٹی ویکلی کینڈل بنا گئی کوئی ایک بھی یا پھر سیل کی کوئی سٹرانگ کینڈل کلوز کر گئی تو پھر یہ فائل دیکھنے کو ملے گا اور یہ فائل بہت جلدی آنے والا ہے اس رینج میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے اور پھر یہ جب گرے گا تو پھر جس ایریا کہ میں بتا رہا ہوں جیسے تئیس سو ٹھان اس جگہ سے سپورٹ لے سکتا ہے پھر اس کے علاوہ بائیس سو چھانوے سے سپورٹ لے سکتا ہے اور فائلی ایک کیس سو بیاسی سے سپورٹ لے سکتا ہے بٹ یہ لور لور بنا کے مارکیٹ کریش کروائیں گے ٹھیک ہے اچھا منتھلی کی اگر ہم بات کرتے تو یہ منتھ پریویز منتھ سٹرانگ قسم کی منتھلی پولش کینڈلز بنی تھی اچھا ایک چیز اور بھی بنانی تھی سوری ویکلی لیول آپ کو بتانے تھے ویکلی لیول گائز آپ دیکھیں بڑے لانگ ہوتے ہیں تو بائنگ آپ کر سکتے ہیں تئیس سو بیاسی اور تئیس سو اٹھتر تئیس سو پچاس اور بائیس سو نوے اور بائیس سو اسی کے رئیے سے جبکہ ویکلی لیول میں سیلنگ چھتر اسی اور پھر پچیس سو کے آس پاس بنے گی ٹھیک ہے تو یہ لیول بھی اپنے بس سکرین شارٹ لے کے رکھیں تو منتھلی میں اگر آپ بات کرتا ہوں تو ابھی اٹھائیس دن باقی ہیں مارکیٹ ایک بار اس کو اگر میں لاگ پریویس منت کی بات کرتا ہوں جو کہ جولائی کا تھا تو جولائی کے منتھ میں ایک سٹرونگ بولش کینڈل کلوز ہوئی تھی ٹھیک ہے اوپر سے ویکلے کے آئی تھی بٹ کلوزنگ اس نے بہت سٹرونگ دی تھی چوبیس سو اٹھتالیس کے آس پاس تو یہاں پہ دیکھیں تو اگر ہم فیبناچی ٹول اپلائے کرتے تو اس کا سکسٹی ون پرسنٹ تہیس سو بنتا ہے کیونکہ منتھلی ہے تو اتنی کینڈلز نیچے انڈیوسمنٹ کر کے مارکیٹ اپ سائٹ کے طرف آئی ہے اور اگر یہ منتھ چوبیس سو اٹھا سی سے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر ایک نیا ہائی دیکھنے کو بھی مل سکتا جو کہ کافی پاورفل ہوگا ٹھیک ہے اور امید تھا کہ گائز یہ والی جو آپ کو میں نے بتایا اپنا اس ویک کا انالسس آپ کے لئے کافی فائدے مند ہوگا اس کو مائنڈ میں رکھ کے ٹریڈ کریں اور اگر آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے ایہ ایہ ایف ایم ایس ٹریڈ کی ویڈیو سے تو گائز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازخار ضرور کریں ملتے ہیں نیکس دیوڈیو میں اپنے رکھے گا بہت سار حیال اللہ حافظ موسیقی